فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو تلنگانہ کے وزیراعلا ریونت ریڈی نے حیدرباد میں بیارے سے قیادت کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ چند لوگوں کے پاس ہزاروں کروڑوں روپے کے احساس جات ہیں اس کے باوجود ان لوگوں نے الہدہ تلنگانہ تحریک کے دوران خربانیاں دینے کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے سابق وزیر کنڈا لکشمن بابو جی کی خربانیوں کے ستائش کی بابو جی نے الہدہ تلنگانہ کے لیے چلائی گئی تحریک کی حمایت میں اہدے چھوڑ دیئے تھے بابو جی بنکر برادری سے تعلق رکھتے تھے کنڈا لکشمن بابو جی نے انیس سو انہتر میں ایمیلے اور وزیر کے اہدوں سے استفادے دیا اور انہوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ الہدہ تلنگانہ کے خیام تک وہ کوئی اہدہ خبول نہیں کریں گے ریون ترڈی نے یہ بات کہی الہدہ تلنگانہ تحریک کے دوران بیارز خائدین کی جانب سے اہدوں کو چھوڑنے بحیثیت ایمیلے اور دیگر اہدوں سے کابلہ راستہ تذکرہ کرتے ہوئے چیف نسٹر نے کہا ہے کہ کئی مواقع پر زمنی الیکشن ہوئے انہوں نے کہا کہ چند لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اہدوں کو چھوڑ دیا تھا مگر دراصل ان کے اخدام کی وجہ سے زمنی الیکشن ناگزیر ہوئے اس طرح ان لوگوں کو اور نسلیکشن اور کلیکشن کی خربانی دی تلنگانہ کے عوام دو ہزار ایک سے دو ہزار چودہ تک کئی بار آپ لوگوں کے الیکشن سیلیکشن اور کلیکشن کو دیکھ چکے ہیں بھارت راشتر سمیتی نے تلنگانہ ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مختم کیا جس میں عدالت نے سپیکر اسمبلی کو منعرف ایم ایل ایس کو ناہل خرار دینے کی درخواست پر کاروائی کرنے کا حکم دیا بی آر ایس کے سینئر خائد وہ سابق وزیر ہر اشراو نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو حکمرہ جماعت کانگریس کے موپر زبردست اماجہ خرار دیا اور گاہ کے عدالت کی یہ رولنگ حکمرہ جماعت کانگریس کے لیے ایک بڑا دھکا ہے جو غیر جمہوری عمل ہے اب یہ صاف ہو چکا ہے کہ پارٹیاں بدلنے والے نہ اہلی سے بچ نہیں سکتے ہائی کورٹ کے فیصلے کو جمہوریت کی فتح خرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عدالت کی اس رولنگ سے ہمارے آئین کی اخدار پر برقرار رہنے کا مضبوط موقف ہے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ زمنی انتخابات ضروری ہو جائیں گے ہر اشراو نے اس یقین کا اظہار کیا کہ ان زمنی الیکشن میں بی آر ایس ضرور کامیاب ہوگی ہمیں یقین ہے کہ سپیکر خان انساز اسمبلی عدالت کے احکام کی پازتاری کرے گی تلنگانہ کے قریب نگر زلے میں لوئر مانیر ڈیم کا پانی کاکتیا کنال کے ذریعے چھوڑا گیا ہے چونکہ اس پروجیکٹ میں پانی کا شدید بہا درش کیا گیا محکمیاب پاشی کے اہدداروں نے اس ڈیم سے پانی کو چھوڑا تقریباً ایک ہزار کیوزک پانی کو کھڑی فصلوں کیلئے چھوڑا گیا اس کی مکمل گنجائش چوبش اشاریہ چونتیس ایم سی ٹی ایم سی کے برخلاف بائیس اشاریہ تین سو اکھتر ٹی ایم سی درش کی گئی پروجیکٹ میں ایک ہزار تین سو سات کیوزک پانی کا بہا درش کیا گیا جبکہ میڈ مانیر ڈیم سے انہیس ہزار نو سو کیوزک پانی اس پروجیکٹ میں چھوڑا کیا زلے سنگا ریڈی کے ایک پولیس اہددار کو دفتر انسپیکٹر جنرل آف پولیس آئی جی پی میں رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا اس اہددار پر پولیس اسٹیشن میں کانگریس کے ایک مخامی خائد کی سالگیرہ منانے اور کیک کارٹنے کا الزام ہے وٹ پلی کے سب انسپیکٹر لکشمن کو استقام دامی اسر کے ساتھ ملٹی زون ٹو آئی جی پی آفیس میں رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ڈی جی پی دفتر کے جاری کردہ بیان میں یہ بات بتائی گئی پولیس اسٹیشن میں کانگریس کے مخامی خائد کی سالگیرہ تقریب منانے اور کیک کٹنے کے واقعے کو پولیس اہدداروں نے سخت اور سنجید کی سے لیا ہے ملٹی زون ٹو کے آئی جی پی وی ستیہ نارائنہ نے کہا ہے کہ اس واقعی کے رپورٹ موصول ہونے کے بعد قاتی اہدداروں اور ڈیگر کے خلاف سخت تعدیبی کاروائی کی جائے گی مٹ پلی منڈل کے مخامی کانگریس خائد پرتا پرامیش جوشی کی سالگیرہ تقریب پولیس اسٹیشن میں منائی گئی جس میں ایس آئی اور ایک کانسٹیبل نے کانگریس خائد کے ساتھ برڈے کیک بھی کٹا تھا حلق اسمبلی اندول میں یہ واقعہ پیش آیا یہ واقعہ منظر عام پر آنے کے بعد مختلف گوشوں سے شدید تنقید شروع ہو گئی اور پولیس اسٹیشن میں برڈے پارٹی کا احتمام کرنے پر احسائی راست طور پر تنقید کی زد میں آگئے حالیہ ہفتوں ریاستوں میں اس طرح کا یہ دوسرا واقعہ ہے نظام آباد آصف آباد کے ٹاؤن جنور میں گزشتہ دنوں گھنڈا اناثر کی جانب سے مسلمانوں کی املاک کو منصوبہ بن طریقے سے تباہ وہ برباد کرنے والوں کے خلاف سخت خانونی کاروائی کرنے کے لیے زلے کلیکٹر نظام آباد کی توسط سے چیف منسٹر تلگانہ ریوند رڈکو ندیم احمد نائب صدر ہیلپ ایڈوکیشنل آئین ویلفر سوسائیٹی نظام آباد ایک تفصیلی یاداشت پیش کی ہے اس یاداشت میں بتایا گیا ہے کہ فرقہ پرستوں نے عقلیتی طبخہ سے تعلق رکھنے والے افراد کے دو دکانات اور مکانات کو بڑے پیمانے پر نظر آتش کر دیا اور مساجد کے تقدس کو پامال کیا خران کریم کے نسخے پھینکے گئے اور انہیں نظر آتش کر دیا گیا جو کہ قابل مذہمت ہے یاداشت میں کہا گیا ہے کہ زل انتظامیہ کی لاپرواہی اور پولیس انجلجنس ایجنسی کی غفلت و ناخص کارگردگی کے باعث فرقہ پرست ناصر نے جنور کے مسلمانوں کی کروڑوں روپے مالیت کی تجارتی اداروں کو تباہ و برباد کرتے ہوئے ان کی معیشت کو زبردست نقصان پہنچایا چیف نسٹر ایون تریڈی سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ جنور ٹاؤن فساد میں ملوث تمام ملزمین کی گرفتاری کو یقینی بنانے کیلئے اخدمات روبہ عمل لائے زمن میں آج نظام آباد دستک کلکٹر صاحب کو ٹیک انویڈ میں مل کر ان کو درخواست دیا گیا کہ وہاں پہ آسیب آباد دستک کے اندر کئی مسلمانوں کے دکانت کو جلا دے گیا اور گھروں کو لقصان کیا گیا ماجیدوں کو لقصان کیا گیا اللہ کی گھروں کو لقصان کیا گیا اور وہاں پہ حکومت آس تک کوئی معافضہ بھی تک اعلان نہیں کری کیونکہ آپ لوگوں کو معالم ہونا چاہیے کہ اسمبلی انتخابات میں ہر مسلمان کانگریس پارٹی کو اڑ دیا ہے تاکہ وہ بڑھ چڑھ کر ہر امداد کر سکے بلے مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس حکومت ابھی تک چھے دن ہو چکے ہیں ابھی تک کچھ امداد کی ابھی تک کوئی منسٹر صاحب کے طرف سے کوئی امداد کی اپیلہ ابھی تک نہیں ہے لہٰذا ہم کلکٹر صاحب کو یہی بتائے کہ وہاں کے جو بھی وہاں پہ جو پسادات کرے ہیں ان کے اوپر پیڈی ایک لگائے ہماری تیلنگانہ کمیشنر پولیس کمیشنر صاحب سے عدبن گزاری سے اور سی ایم ریمن ترڈی جو تیلنگانہ کے سی ایم ہیں ان سے ہماری عدبن گزاری سے کہ وہاں کے مسلمانوں کے اوپر یہ ظلم ہوا ہے اس کا جو بھی یہ ظلم کرے ان کے اوپر خاتلوں کے اوپر پیڈی ایک لگا کے اندر دالنا چاہیے اور وہاں پہ جو بھی لقصان ہوا ہے بھوکانوں کو لوٹ کے موبائل پون ان کے سامنجھ ہوا یہ سوپ چوری کر کے لے کے چلے گئے ہیں اور قرآن کی بھی بہرموتی کہ گئی لہٰذا ہم جزان آباد کے جتنے بھی مولانا ہیں عالم اور آفیس اور امام اور موزن سے یہ عدبن گزاریش کر رہے گے اپنے اپنے ایک لیٹر پیڈ پہ کلیکٹر صاحب کے ذریعے ایک چیف پینیسٹر ریوند رڈی تک یہ میسیج پہنچائیے تاکہ ہم چاہے تو امداد خود مل کر کر سکتے مسلمان اگر اتحاد ہوئے دو اگر فرقوں میں بڑھ گئے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اگر فرقے ایک ہو گئے تو ہر کچھ کر سکتے تو میں لہٰذا نظام آباد کے شہر کی عوام سے بھی یہ گزاریش کروں جتنے بھی سوسائٹیاں بنا کے جو بیٹھے ہیں وہ لوگ آئیے اپنے اپنے درخواست دیں تاکہ ایک میسیج سی ایم تک پہنچے کہ مسلمان اگر ایک ہو گئے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو لہٰذا ہم کلکٹر صاحب کو یہی بتائیں اور یہ جل سے جل جو بھی ہوگا ہم حکومت کلکٹر کے ذریعے نظام آباد کے حکومت کے سی ایم جو ریوند رڈی صاحب کو یہ میسیج پہنچاؤں بلکے ہم یہ لیٹر ہم آف آر ویٹ کرو بلکے بھی لکھے دیئے ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ ہم برابر کریں گے اور آگے بھی چل کے کریں گے اللہ حافظ نظام آباد کلکٹر راجف ہنمنتو گاندھی نے پورامن ماہول کے درمیان گنیش اور وسرجن منانے کی اپیل کی ہے کلکٹر نے پولیس کمیشنر کلمیشور سنگنور اور میونسپل کمیشنر کے ساتھ ونائے کا شبہ یاترہ کے راستے کا موینہ کیا قبل ازے پولیس کمیشنر ریٹ میں ایمیل اے پی سدرشن رڈی نے کلکٹر سی پی اور ریاستی اردو اکیڈمی کے چیئرمن تاہر بن حمدان کے ساتھ متعلقہ اہدداروں کے ساتھ ونائے کا بسرجن تقریب کے انتظامات کا جائزہ لیا ایمیل اے نے مختلف محکموں کے ذریعے کھیجانے والے اختماعات کے بارے میں دریافت کیا اور اہدداروں کو کئی تجاویز دی انہوں نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ بسرجن کو بغیر کسی غلط فہمی کے خوشی کے ساتھ عقیدت کے ساتھ منائے انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی افواب پر یقین نہ کیا جائے گنیش تہوار اور ملاد نبی کی تقریبات باہمی تاؤن کے ساتھ پر امن ماحول میں منقب کی جائیں مسائل والے علاقوں پر خصوصی توجہ دی جانی چاہیے ہیں مل کے ساتھ موسیقی حالیہ سلاب کے دوران پرکاشم بیرج سے پانچ کشتیوں کے ٹکرائے جانے کو سازش قرار دیتے ہوئے اندرپردیش کے وزیر آبی وسائل اینرام نائیڈو نے کہا کہ اس واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کی تحقیقات جاری ہے انہوں نے میڈیا کی نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ چیف نسٹر چندرباب نائیڈو نے اس واقعے کا سخت نوٹ لیا ہے اور اس کی تحقیقات جاری ہے انہوں نے کہا کہ اہم صورتحال میں جہاں گیارہ لاکھ بینیان لیس ہزار کیوزک پانی بہ رہا تھا بیرج سے پانچ کشتیوں کے ٹکرائے جانے کے پسے پردہ سازش معلوم ہو رہی اس واقعے کے حقائق کو جانے کے لیے تحقیقات کی جاری ہی پانچ کشتیوں کا وزن چالی سے پچاس سے ٹن بتایا گیا یہ کشتیاں سہلاب کے دوران بیرج کے انہتر ہزار سینسٹھ اور ستر دروازوں کو عبور کرتے ہوئے کاؤنٹر ریٹ سے ٹکرا گئی خوش خسمتی سے کشتیوں کے ٹکرانے سے اہم دھانچا یا بیرج کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا یہ تصور کرنا بہت ہی مشکل ہوگا کہ کشتیوں کے ٹکرانے کے بعد میں دھانچا یا بیرج کے گیٹوں کو نقصان پہنچا تو کتنی تباہی ہوتی مہکمیاں پاشی نے پولیس میں شکایت درج کرا دے کسانوں اور ان کے تنسیموں نے کہا کہ اس واقعے سے کئی شکوک جنم لے رہے مہکمیاں پہنچا یا بیرج کو کوئی شکوک جنم لے رہے مہکمیاں پہنچا یا بیرج کو کوئی شکوک جنم لے رہے مہکمیاں پہنچا یا بیرج کو کوئی شکوک جنم لے رہے مہکمیاں پہنچا یا بیرج کو کوئی شکوک جنم لے رہے مہدرس باپا آجم کان بنگالی ملک پیٹ ہائدربار فون نمبر 9573048697 پولیس کی جانب سے ضبط شدہ شراب کو تلف کیا جاتا ہے ریاست اندھر پردیش میں پیش آئے عجیب و غریب واقعے میں شرابیوں نے تلف کی جانے والی شراب کی بوتلیں لوٹ لی یہ واقعہ گنٹو رزلے کے اٹکور روٹ ڈمپنگ یارٹ کے پاس پیش آیا پولیس کی جانب سے پچاس لاکھ روپے کی شراب تلف کی جا رہی تھی اس بات کی طلعہ ملتے ہی شرابیوں کا حجم وہاں پہنچ گیا اور پولیس کی موجودگی میں شراب کی بوتلیں اٹھا اٹھا کر بھاگنے لگے پولیس نے ہلکی سی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں وہاں سے بھگا دیا وہاں موجود کسی شخص نے اس منظر کی سیل فون میں ویڈیو گرافی کر لی اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا اے پی سی سی کی سربراہ وائی سر شرمیلا ریڈی نے باٹا راجری شریجشوری پیٹھ میں سلاب متاثرن کی یادت کی ٹی ڈی پی وائی سی پی بڑا میرو سلاب پر سیاست کر رہے وائی سر شرمیلا ریڈی نے کہا ہے کہ بڑا میرو سلاب کی دو بجوہات ہیں ایک جس میں ایک نے ٹھیکا دیا اور کسی اور نے انہیں منسوخ کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ چندر بابو نائی ٹو آپ کو چندہ لینا چاہیے چھوٹے بچوں سے نہیں آپ نے بی جے پی کو بڑھاوا دیا ہے اور دس ہزار کروڑ لائے اور سلاب سے اپنا سب کچھ کھونے والوں کی لوائقین کو ایک لاکھ روپے مافضہ دیا جائے ریاستی صدر جمیت الالماہین تلنگانا وہ اندرپردیش حافظ پیر شبیر احمد کی ہدایت وہ ریاستی جنرل سیکرٹری حافظ پیر خلیق احمد صابت کی قیادت میں آدل آباد جمیت الالماہین زلے صدر حافظ ابو بکر حامد کی راست نگرانی وہ جمیت کے دیگر ذمہ داران ٹاؤن صدر مولانا اسلام نہدی حافظ محمد منظور احمد حافظ زبرار شیخ سلیم وہ دیگر نوجوانوں کی معونت اور اہل قیر حضرات کے ٹاؤن سے بڑے پیمانے پر جنور فرقہ بارانہ فساد سے متاثرہ علاقوں وہ خاندانوں میں تقریباً تین سو راشن پیکجز جن میں اشیاء ضروریہ شامل ہے ان کی تقسیم کا منصوبہ بنا کر پیکجز بھی تیار کر لیے گئے اس سلسلے میں چار جنبے کو صبح کی اولین ساتوں میں جمیت العلمہ ہند کے ریاستی جنرل سیکرٹری حافظ پیر خلیق احمد صابری کی راستہ نگرانی میں جمیت العلمہ ہند کا نمائندہ وفت جنور پہنچ کر متاثرہ خاندانوں میں راشن پیکجز تقسیم کر رہا عادل آباد جمیت العلمہ ہند کے ذمہ دارانے صحافیوں کو بتائے کہ پیر خلیق احمد صابر چار جنبہ فجر سے قبل عادل آباد پہنچ گئے احمد صداد رہا ہمتے ہیں مرسی، ورسی، خمال، حلیر، چودہ رگر تو کیتے دی آپ ایک بھی صدر آئی رہے ہیں ایک ساڑا چھتا ہے مرسی رامان کی جائنی کے لئے جائنو ملیہ اس کے حال وقتی دور جب آپ نے ایک پر آلات آئے اس حالات کے اوپر مقیر حبرات کے لائنے سے ماشاء چاہتا ہے اچھا چاہتی بدار میں یہ رسلاتا ہوں موسیقا 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 موسیقا